مسٹر نرندر مودی میں ہوں لیجنڈ محمد نشان اشرت from پاکستان the legend of Allah in the 21st century کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں مسلمان اور ہندووں کی لڑائیوں کو دیکھتے ہوئے تمہارے پاس ہندو آرمی ہے ہندو مذہبی پیشوہ ہے ہندووں کے روحانی پیشوہ ہے لیکن کیا کبھی تمہیں کسی نے سچ بتایا کہ ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے کیا کسی نے کبھی تمہیں یہ ثبوت دکھا ہے کہ پیدائشی بچے جب اپنی ماں کے پیٹ سے بہار آ رہے ہوتے ہیں یہ نومولود بچے تو یہ اپنے مو سے اپنے بنانے والے خدا کا نام پکارتے ہیں اور انہوں نے گوائی دیئے صرف اللہ کی انہوں نے کسی رام کرشنا وشنو کی گوائی نہیں دی کیا تمہیں یہ آج تک کسی نے یہ سچ بتایا کیا تمہیں کبھی کسی مذہبی ہندو روحانی کسی سائنسی جادوی پیشوہ نے یہ سچ بتایا کیا تمہیں کسی مسلمان نے یہ سچ بتایا میری اس ویڈیو سے پہلے کبھی ثبوت دکھائے اگر نہیں دکھائے تو کیوں نہیں دکھائے سوچو اور اگر دکھا دیا تو تم نے اب تک اسلام قبول کیوں نہیں کیا کیا تم اسی جہانم کے اندر جانا چاہتے ہو جہاں اللہ نے دردنا غذاب تیار رکھے اپنے نافرمانوں کے لیے کافروں کے لیے تمہیں پتا ہے کہ تمہارے جو ہندو مذہبی پیشوہ ہیں یہ سب چھوڑ بولتے ہیں اپنی عوام سے انہوں نے کبھی سچ نہیں بتایا ان کے سب پیدائشی مسلم تھے تم بھی پیدائشی مسلم تھے تمہیں تمہارے والدین نے گمراہ کر دیا اور تمہیں گھر مسلم بنا دیا انہیں بھی ان کے والدین نے گمراہ کر کے گھر مسلم بنا دیا اگر میرے پاس یہ ثبوت نہ ہوتے تو میں کیسے دعویٰ کر دیتا کہ ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے کیا تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہر بچہ ہندو پیدا ہوتا ہے اور کیا تم ایسے ہندو ہندووں کیا پیدا ہونے والے وہ نو مولود بچے لا سکتے ہو چھوٹے چھوٹے جنہوں نے اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ہندووں کے معبودوں کا نام بکا رہا ہو اور مسلمان مسلمانوں کے جو بچے یا غیر مسلموں کے پیدے ہونے والے جو بچے اپنے موہ سے اللہ اللہ کہتے ہیں ان بچوں کا ریکارڈ توڑا ہو اگر ہے تو تم لے کر رہا ہو ٹھیک ہے میں ہندو بننے کو تیار ہوں اور اگر نہیں ہے تو پھر تم ان ثبوتوں کو قبول کرو اور تم مسلم بننے کے لئے تیار ہو جاؤ اور ختم کرو یہ جنگ یہ کشمیر مسئلہ کشمیر مسئلہ پاکستان مسئلہ انڈیا یہ سب فضول بات ہیں اس لیے کہ جب ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا اس کا ثبوت آ چکا ہے اور اللہ نے خود دکھا دیا ہے اس نے اپنی قدرت سے اپنی طاقت سے نومولود بچوں کے موہ سے دوائیں دلوائیں ہیں اور کسی نے نہیں دلوائیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں یہ کسی انسان کا کام نہیں اللہ نے کلیم کیے تھے ساتھویں صدی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا انہوں نے بھی بتایا کہ ہر بچہ دین فضلت پر پیدا ہوتا ہے اللہ نے کسی صدی میں دکھا دیا اس کے بعد کس شک کی گنجائش ہے اور مزید کچھ چاہتے ہو جاننا تو دیکھو کہ اللہ نے قرآن میں بتایا زمین عثمان کی مخلوقات کے حوالے سے کہ وہ تذبیح کرتی ہیں اللہ کے نام کی اور اللہ نے کسی صدی میں جانوروں سے گوائی دلوائی شیروں سے گوائی دلوائی گائیں سے گوائی دلوائی مرگ مرگیوں سے گوائی دلوائی اور بھی دیگر مخلوقات سے گوائی دلوائی اس نے درختوں کو زمین سے اگایا اپنے نام کو لکھ کے دکھایا اس نے عثمان پر بادلوں کے لشکروں کو بنایا اس نے اپنے نام کو لکھ کے دکھایا اس نے زمین سے پھل فروٹ سبزیاں بنائی اس کے اندر اپنے نام لکھ کے دکھایا جانوروں کو بنایا ان کے جسموں پر اپنے نام لکھ کے دکھایا مجھے بتاؤ کسی ہندووں کی پوجا جن کی ہو رہی ہے ہندووں کے اندر رام کرشنا وشنو حنومات اور جتنے بھی ہیں جو حضائی ہے تمہیں جتنے نام سکھائیں انہوں نے کیا کبھی انہوں نے ایسا کی ہے کیا انہوں نے کبھی کوئی کیڑا بنا کے اس پر اپنا نام لکھا ہے کیا انہوں نے کبھی کوئی بچہ بنا کے اس پر اپنا نام بلوایا ہے کیا انہوں نے کوئی بچہ بنا کے اس پر اپنا نام لکھا یہ دیکھو اپنے ہاتھ پہ دیکھ لو آئینی کے سامنے تمہیں اللہ کا نام عربی میں نظر آئے گا اللہ نے تو تمہارے ہاتھ میں نام سگنیچر کیا ہوا ہے اب تم کدھر ہو کیوں تمہیں سچائی نہیں پتا اگر پتہ لگ گئی اب تو کلمہ پڑھو اسلام میں آجو ورنہ تم بولو اپنے ان ہندو خداوں کو جنہیں تم سچا سمجھتے ہو کہ وہ ہندو عورتوں کے پیٹ میں ایسے بچے تیار کریں کہ جب وہ باہر نکلے تو ان کے ہاتھوں پر رام کرشنا یہ وشنو لکھا ہو اللہ کا نام نہ لکھا ہو کیا تم ایسا کر سکتے ہو پوچھو اپنے ان مذہبی پیشواؤں سے روحانی پیشواؤں سے جو ہندو عظم کے ہیں جو ہندو عظم کے نام کے اوپر لاکھوں کی عوام لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہاں ان کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ بولو جے شریرام بولو کرشنا بولو یہ بولو یہ کیوں بولیں عوام کیوں بلوارے ہیں وہ عوام کو کیوں کہتے ہو تم ایسا جن کا زمین اور عثمان پر مکھ مچھر کے پر بنانے کا بھی اختیار نہیں ہے ان کی پوجہ کر رہے ہو ان کی پوجہ کروا رہے ہو ان کے نام پر قتل و حارت کروا رہے ہو تمہیں پتہ سارے مرے ہوئے ہندو جتنے ہندو مر چونکہ سب کے سب جہنم کے عذاب میں گرفتار ہیں پشتار ہیں وہ اس وقت اور جتنے بھی مسلمانوں کو ہندووں نے مارا ہے جتنے مسلمانوں کو بھی ہندووں نے مارا ہے جو جنگ میں شہید ہو گئے مسلمان وہ سب کے سب نیک مسلم جنت کے اندر ہیں تو تمہارا تو نقصان ہو رہا ہے تم جنت میں بھیج رہے ہو مسلمانوں کو کیلکہ وہ شہید ہوتے ہیں ہندووں کے آتو جنگ کے اندر مذہب کے نام پر خداوں کے نام پر جنگیں ہو رہی ہیں اگر مسلمان ہندو ہوتے تو جنگ تو کس بات کی تھی ہوئے تھی نہیں کوئی جنگ مسئلہ تو سارا یہ یہ مسئلہ کشمین وغیرہ یہ پاکستان انڈیا جو بنے یہ جو دو الگ ہوئے یہ کس بات پر بنے مذہب کی وجہ سے بنے کہ ہم الگ مذہب کے تم الگ مذہب کے یہ مذہب آئے کہاں سے تھے جب ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا تو یہ ہندویزم کہاں سے آگیا بیچ میں کرسچینیٹی کے در سے آگئے جودیزم کہاں سے آگیا ایتھیزم کہاں سے آگیا سوچو کبھی غور کرنا تو کیا تم نے کبھی زندگی میں غور کیا تمہیں کس نے تمہاری ماں کے پیٹنر بنائی تا اور کیوں بنائی تا تمہیں اس نے وزیر بنایا تمہیں اس نے پورا انڈیا کا پرائم منسٹر بنایا تمہیں ابھی بھی سمجھ بھی نہیں آیا وہ تم سے کچھ چاہتا ہے تمہیں اتنی بڑی پوزیشن اس نے دیا تم منٹو کے اندر آج تم کلمہ پڑھو اسلام قبل کرو تم دیکھو پورے انڈیا کے اندر کتنے ہندو کلمہ پڑھیں گے ایک عوام اپنے سردار کو دیکھتی ہے کبیلے کے جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سردار کو دیکھتا ہے سردار اسلام قبل کرتا ہے کبیلے والے بھی چلے آتے ہاتھ سے وہ سچائی کی طرف چلے آتے کہ ہمارے سردار نے کیا کچھ سوچ کی کیا ہوگا تمہارے پاس تو میڈیا ہے تمہارے پاس تو آرمی ہے تمہارے پاس تو ایک سے بڑھ کر ایک انٹیلیجن پرسن بیٹھا ہے رائٹرز ہیں تھنکرز ہیں کریٹیف قسم کے عجیب قسم کے ریسرچرز ہیں ریسرچ کرواو ان سے ان سے بولو ریسرچ کرو یہ کیا بات ہے اس نے کیا انفرومیشن دیئے یہ کیا ثبوت دکھا رہا ہے کہ ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے دنیا کا ہر بچہ مسلم پیدا ہوا ہے اس پوری کائنات کو اللہ چلا رہا ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہی نہیں ہے کوئی دوسرا پارٹنر نہیں ہے کوئی دوسرا خدا موجود ہی نہیں ہے تو بتاؤ گمرہی پر کون ہے تم یا میں اگر میں غلط ہوں اور میں گمرہی پر ہوں تو تم ثبوت لے کر آؤ ٹھیک ہے تم ثبوت لاؤ میرے ثبوتوں کو عرد کرو شکست دو میڈیا کے سامنے عوام کے سامنے میں ہندو بننے کو تیار ہوں اور اگر تم نہ دے سا کوئی شکست ٹھیک ہے کم سے کم کتے کے بچوں کو تو شکست دو نا انہوں نے تو دو منٹ تک اللہ کا نام پکارا تو چلو کتے کا بچہ لاؤ جو ہندووں کے بنائے ہوئے ہندووں نے جن کو خدا بنا کے پوجا پارٹ پر لگایا ہے پوری عوام کو اپنی ہندووں کو ان کا ہی نام پکار ہے کم سے کم کتے کے بچوں کو تو شکست دو تمہیں کتے کا بچہ لے آؤ جو کیمرے پر مائک میں عوام کے سامنے بیٹھ کر اپنے موں سے ہندووں کے خداوں کا نام پکار رہا میں اس بات پر بھی ہندو بننے کو تیار ہوں لیکن اگر تمہیں ایسا نہ کرسکو اور تمہیں ہرگی ایسا نہیں کرسکو گے تو بہتر یہ کلمہ پڑھو اسلام میں آؤ اور سارے ہندووں کو پیغام دو پورے ہندیا کو پیغام دو اور دنیا میں جتنے بھی ہندو جس ممالک میں ہیں ان سب کو پیغامات جاری کرو اپنے سارے وسائل کو استعمال کرو تاکہ اس سے پہلے کہ تم اس دنیا کے اندر کفر پر مر جاؤ اور تمہارے ہندو بھی کفر پر مر جائیں اسی دشمنی کے اندر جو مذہب کے نام پر چل رہی ہے اور پھر تم ہمیشہ کے لئے لیکن غور تو کرو ریسرچ تو کر لو اگر میری کہی بھی بات اور دعووں اور ثبوتوں کے اندر تمہیں کوئی جھوٹ نظر آئے اور فیک کام نظر آتا ہے تمہیں لگے گی ویڈیو ایڈیٹنگ ہے تو تم بھی لیاؤ ایسے ویڈیو ایکسپرٹس جو ریال فوٹیجس بنائے ہیں اے آئی کی نا بنی بھی ہو ٹھیک ہے نا پبلک کے اندر بیٹھے ہو کتے کا بچہ ہو کم سے کب عوام کے سامنے ہو مائک پر ہو کیمرو پر ہو لوگ بچے عورتیں وغیرہ کیمرو میں سب کھڑے ہو اور وہ کتے کے بچے کو تمہارا معبود حکم دے اس کی زبان تبدیل کر دے اسی ریال ٹائم میں اور وہ کتے کا بچے انسانوں کی طرح بولنا شروع کر دے رام 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 اور یہ ایک منتر سے زیادہ دیر تک بولے خود کوئی ٹریننگ نہیں کوئی انسانی مداخلت نہیں نا تھی can you do that you can not do that can hindu gods do that they can not do that کیونکہ اللہ کے علاوہ خدا ہے ہی نہیں تو کون کتے کے بچے کو تبدیل کرے گا زبان کون ماں کے پیڑ میں بچے بنائے گا کون زمین اور اسمانوں کے اندر نشانیاں لائے گا کون ان کو کنٹرول کر کے دکھائے گا کہ اسمانوں کے اندر بادلوں کو وہ چلا رہا ہے زمین سے درختوں کو وہ اگا رہا ہے ماں کے پیڑوں میں بچے وہ بنا رہا ہے زمین کے اندر سے فل فروٹ سبزیاں وہ کھا رہا ہے کون کرے گا یہ تو اللہ کر رہا ہے پریکٹیکل دکھا چکا کھیل ختم کر چکا وہ ہاں یہ ٹھیک ہے اس نے ایک مولد دی بھی ہے زندگی تک کی اس کے بعد صدا سٹارٹ اور قیامت کا دن رکھا ہے جب وہ سارے مردوں کو اٹھائے گا ان کی قبروں کے اندر سے پھر سب کو زمان کر کے حساب کتاب کر کے بھیجے گا جہنم میں دوزاق میں لیکن جو کفر پر مر جائیں وہ سب کے سب جانم گذاب میں کلیئر ہے قرآن چپٹر 3 ورس نمبر 85 کے مطابق جب میں نے ثابت کر دیا کہ اللہ ہی اس کا اندت کا خدا ہے ثبوت دکھا دیئے تو بس اس کا کلام بھی سچا اور اس کی باتیں بھی سچی آپ کسی شکی گنجائش نہیں ہے اور جو اللہ کے رامے قتل ہو جائے وہ مردان نہیں ہے وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور ہی نہیں کیونکہ تمہیں حقیقت نہیں پتا لاشوں کو سڑا دیتا ہے اگر تم جلاو نہیں اگر ہندو جلائیں نہیں اپنی لاشوں کو اور ایسے ہی چھوڑتے ہیں زمین پر بدبودار ہو جائیں گے سڑ جائیں گے لیکن نیک مسلمانوں کی لاشے ویسے ہی رہیں گی زمین کے اوپر بھی اس کا اختیار اللہ کنٹرول کر رہا ہے بوڈیز اللہ کنٹرول کر رہا ہے ان کے اندر جو بلڈ ہے اس کو اللہ کنٹرول کرتا ہے زمین آسمان کے نیچرل انوارمنٹس کو تو اللہ جیسا اگر کوئی ہے تو اس کو لے کر آؤ جو اللہ کو روک کے دکھا ہے اللہ کی طاقت کو ہی روک لے کم سے کم اللہ کی پاور کو روکے اللہ کے کنٹرول کو روک لے اگر کوئی اللہ ہی کو روک لے اللہ کو کوئی روک لے تو بھی میں اس کے مذہب کے اندر جانے کو تیار ہوں چاہے تم کر لو یا دنیا کا کوئی اور کر لے چاہے وہ نیتن یاہو کر لے چاہے کرسچینٹی کا کوئی کر لے کوئی تو کرے اللہ کی طاقت کو روک کے دکھا ہے کوئی نہیں کر سکتے تو اپنے سمیت دنیا کے سارے پرائم منسٹرز جو تمہارے کانٹیکٹ میں ان کو بھی بولو کہ سب کے سب کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ جائیں یہ سب کے لیے بہتر ہے دنیا کے اندر ہی جنگ فضاد جو چل رہا ہے نا اس کے اندر ختم کرنا چاہتے ہو یہی ایک چیزیں اپنے اپنے باطل اور فالس ریلیجنس کو چھوڑ دو سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر تسلیم کرو اور اللہ کو خدا تسلیم کرو اسی میں تم سب کی نجاتیں اور اگر ایسا نہیں کرتے اور ہر درمی دکھاؤ گے تکبر دکھاؤ گے انا کا مسئلہ بناو گے یہ دیکھنے کے بعد بھی کہ ثبوت آ چکے اور تمہیں سچ بتایا جا چکا کلیر کٹ تو پھر اللہ کے سامنے قیامت کے دن تم خود بھز ہوگے میں نہیں کیونکہ میں نے تو سچائی بتا دی اللہ کے فضل سے سوچنا تم بھی میرے انسانی بھائی ہو تم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو میں بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں میں بھی آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں تم بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے ہو تم بھی میرے انسانی بھائی اس لیے بتا رہا ہوں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ سوچو شاید تم خود کو بچا لو اور اگر نہیں چاہتے تو اللہ سارے جانوالوں سے بین آزے اس نے فیرون کو غرق کر دیا اس نے نمرود کو غرق کر دیا تم تو شیئی کوئی نہیں اللہ کے سامنے اللہ اکبر موسیقی موسیقی